نمشکار دوستوں میں ہوں ایجر چودری آج آپ کے سامنے ایک میتھپون ویڈیو کے ساتھ اور مجھے پوری آسا ہے کہ اب تک سیکنڈ گریڈ کے ودیارتیوں کی سسٹی والوں کی تیاری کمپلیٹ ہو چکی ہے اور آج آپ آرام سے ریشٹ کیجئے جو پڑھ سکتے ہیں تھوڑا بہت ایمپورٹنٹ فیکٹ ان کو پڑھ لیجئے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو کچھ میتھپون باتیں جو کہ مجھے لگی یہ مجھے آپ کو بتانی چاہیے وہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں دیکھیں اس سے پہلے میں نے تین ویڈیو آپ کے سامنے پوسٹ کیے تھے جو کہ ایمپورٹنٹ کیوشن تھے اس پیڈ ان میں تھوڑی فارس تھی کیونکہ کم سمیے کے اندر مجھے زیادہ چیز آپ کو دینی تھی اور ان کو ایک بار دیکھ لیجئے اگر آپ کو آتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں آتے ہیں تو ان میں کوئی زیادہ ماتھا پچی کرنے کے آوشکتہ نہیں ہے اور صرف ریویجن کے لیے تھا کہ ایک بار آنکھوں سے نکال لیجئے ایمپورٹنٹ کیوشن ہے کیا پتا ابھی لیٹیش پڑھا ہو اور کل کوئی اگزام میں آ جائے تو ابھی میں آپ کے سامنے کچھ میتھپون چیزوں کے بارے میں بات کرنے والا ہوں آپ ان کو دھیان میں رکھے گا کل آپ کا اگزام ہے سیکنڈ گریڈ ایس ایش ٹی کا دو جولائی دو ہزار سترہ اور آپ کا سمیہ آپ سبھی جانتے ہیں کیا ہوگا تین سے ساڑھے پانس بجے شام کو ڈھائی گھنٹے کا ٹائم اور ویسے دیکھا جائے تو یہ جو ٹائم ہے یہ تھوڑا سا آلس دینے والا ٹائم ہوتا ہے دیکھیں یہ سچ ہے تھوڑا سا آلس دینے والا ٹائم ہے یہ اس سمیہ تک آپ کو کیسے اپنے آپ کو بالکل ارجاوان اور انرجیٹک رکھنا ہے جو سے بھرے وے رہنا ہے ان کچھ چیزوں کے بارے میں آپ سے بات کروں گا دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کیا پرکشیاستل جو آپ کا ایکزام سینٹر ہے اس پر کم سے کم آپ آدھا یا ایک گھنٹہ پہلے پہنچیں یہ چیزیں ہم نے سبھی دیکھی ہے کہ کئی بار ویدیارتی این ٹائم پہ اپنے سینٹر پہ پہنچتا ہے اور وہاں جا کر کے بھی اسے پتا سلتا ہے کہ اس کا سینٹر وہ نہیں ہے نام کا ڈیفرنس تھا اس وجہ سے بھول چوک سے وہ کسی اور سینٹر پہ پہنچ گیا تو آپ آپ خود اس کی پریشتیتی کا اس کے مانسک استیتی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب اس کا دیماغ کتنا ڈائی وٹ ہوا ہوگا تو اس طرح کی لاپروائی نہ کریں آپ کے پاس تین بجے کا ٹائم ہے ایکزام کا تو دو یا دھائی بجے تک آپ کو آپ کے سینٹر پہ پہنچے جانا چاہیے دوسری بات آپ کا جو ایڈمیٹ کارڈ ہے اس پر آپ کو فوٹو لگانی ہے کئی بار کیا کرتے ہیں کہ ہم جا کر فوٹو ایکزام سینٹر پہ لگاتے ہیں فوٹو ساتھ میں لے گئے اور وہاں ڈونڈتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا گوند مل جائے فیوش ٹک مل جائے تو ہم فوٹو چپکا لیں بھائی دو چیار منٹ تو آپ اپنے اس فوٹو میں بھی خراب کریں گے تو ایسا کام کرنا ہی کیوں آج آپ گھر پہ بیٹھے ہیں کل دو بجے تک آپ کے پاس سمیہ ہے تو آرام سے آپ کا جو ایڈمیٹ کارڈ ہے تو اس پہ اپنی فوٹو لگائیے اچھے سے چپکائیے تیسری بات کھانا گیارہ بارہ بجے تک آپ کو کھا لینا ہے ایسا نہیں کرنا ہے کہ آپ دو بجے کے آس پاس کھانا کھائیں کیونکہ کھانا کھاتے ہی ایک بار تو آلس آتا ہی آتا ہے اور کل کے لیے اگر ایک بار چھاچ سے تھوڑا سا گر دور رہیں تو میرے صاحب سے زیادہ ٹھیک رہے گا روز آپ چاہے کتنے بھی چھاچ پیتے ہو لیکن کم سے کم کل دھاپ کے چھاچ نہیں پیئے پیٹ بر کے چھکا چھاچ پی لی اور اب آرام سے وہاں آلس کر رہے ہیں اس چیز سے آپ کو بچنا ہے تو گیارہ بارہ بجے تک آپ کو کھانا کھا لیں اور اس کے بعد میں چھاچ سے تھوڑا پریج کریں اگر آپ دس پندرہ منٹ کے لیے ہلکی جھبکی لے لیں یہ میرے اکورڈنگ میں بتا رہا ہوں آپ کو سب کا اپنا سیشٹم ہوتا ہے آپ جیسے چاہیں آپ کرنے کے لیے سوطنطر ہیں آپ کو جھو بیش لگتا ہے آپ کیجئے پر میرے انسوار جب پیپر آپ کا تین بجے ہے تو اگر گیارہ بارہ بجے اگر آپ دس پندرہ منٹ کے لیے صرف دس پندرہ منٹ ایسا نہیں کہ سو گئے تو دو گھنٹے نیند لیے صرف دس پندرہ منٹ کے لیے ہلکی جھبکی آپ لے سکتے ہیں اور یہ آپ کو فائدہ ہی دے گئی اس کے علاوہ کل پڑھنے میں میں آپ کو بتا دوں کچھ مین مین فیکٹ ہیں صبح اگر آپ فری ہو اگر آپ کو لگے کہ ہاں اب ہم تھوڑا سا فیکٹ دیکھ لیتے ہیں تو ایمپورٹنٹ فیکٹ کو ایک بار دیکھ لیجئے کل سارا سلیبس پڑھنے کی گلتی نہ کریں مہا بھول ہے یہ ایسی گلتی نہیں کرنی ہے اس کے بعد میں آپ پانی کی بوتل اگر ساتھ ملے جائیں تو یہ سب سے بیشت ہے کیونکہ تین سے ساڑھے پانس بجے کا ٹائم جو ہے ایک تو آپ نے اس سمیہ بوجن کر رکھا ہوگا تو آپ کو پیاس لگے گی دوسرا تھوڑا آلس والا بھی ہوگا کیونکہ کھانا کھائے ہوگا اگر آپ کھانے جو پانی کی بوتل ہے اس میں اگر گلکونڈی مکس کرتے ہیں تو تھوڑا سا انرجیٹک آدم بنا رہتا ہے یہ سب میرے انسار ہم آپ کو بتا رہا ہوں آپ چاہیں تو نہ بھی ملائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر گلکونڈی ملاتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا پندرہ بیس منٹ سے آپ نے جیسے پانی کے ایک دو گھونٹ لے لیے پانی کی بوتل گلکونڈی ملائے اوپے کوئی منائی نہیں ہے آپ آرام سے لے جا سکتے ہیں تو آپ کو وہ نشط روپ سے ارجہ بنائے رکھنے میں سیوگ کرے گا اس کے بعد آپ کو ایکزام سینٹر پر جانے کے بعد میں سب سے پہلے نردیش پڑھنے ہیں کہ اس نے لکھ کیا رکھا ہے بلیک پین سے گولے کالے کرنے ہے نیلے سے کرنے ہے ون تھڑ مارکنگ ہے آپ کو چیار پانچ منٹ سے زیادہ کا سمیں نہیں لگے گا یہ چیزیں آپ کے لیے اس لیے دی جاتی ہے تاکہ آپ کو آسانی رہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں جاتے ہی سب سے پہلے کیسن بیڑھایا کیسن کو کرنا سور کر دیا سب سے پہلے آپ کو نردیش پڑھنے ہیں جو کہ آپ کے انسور سیٹ میں یا پیپر میں آپ کے اوپر دے رکھے ہیں اس کے بعد میں جو آسان کیسن ہوتے ہیں ان میں میرے پاس میں بہت سارے آپ سبھی نے کمنٹ کیے کہ آسان پرسن ہمارے گلت ہو جاتے ہیں آسان پرسن اس لیے گلت ہوتے ہیں کیونکہ ہم بہاوناؤں میں بیجاتے ہیں اور بہاوناؤں میں یہ ہے کہ پہلے ہی دیکھتے ہیں اس کا جو انسور ہمیں لگتا ہے ہم فٹاک سے اس کو کر کے گولا کالا کر دیتے ہیں ایسا آپ کو نہیں کرنا ہے آسان کیسن کئی بار آپ کو صرف جہنسے میں ڈالنے کے لیے دیے جاتے ہیں خاص کر اس کا اے اوپشن ہوتا ہے وہ ہمیسا جہنسے میں ڈالنے والا ہوتا ہے جہدہ تر تاکہ آپ دیکھتے ہی اس کو کر دیں کم سے کم کیسن کو دو بار دھیان سے پڑیں چاہے وہ آپ کو کتنا ہی ایجی لگے کم سے کم دو بار پڑیں اچھے سے سوچیں اور پھر اس کو سول کریں کیونکہ ڈیٹھ سو کیسن ہے اور ہر کیونکہ کی جو قیمت ہے وہ سب برابر ہے چاہے وہ کیونکہ ہارڈ ہو اور چاہے ایجی ہو اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی مشکل سوال آپ کے سامنے آرہا ہے تو اس کو دیکھ کر کے اور اگر آپ سولنک کر پا رہے ہیں تو وہاں پر رکے نہیں اس کیونکہ کے اندر آپ کو پانچ پانچ منٹ دس دس منٹ خراب نہیں کرنے ہیں اس طرح کی گلتیاں آپ سے اکثر ہو جاتی ہیں اس سوال پر اٹھ کے نہیں اگر آپ کو اُلجانے والا کیونکہ ہے ایک بار اس سوال کو وہیں ڈروپ کر دیجئے اور آگے بڑھ جائیے اور پھر جب لاشٹ میں آپ کو سمیں ملے گا اور نیشت روپ سے ملے گا ڈھائی گھنٹے بھوت ہوتے ہیں تب آپ اس کو آرام سے اس کو دیکھئے کیونکہ لیکن بیچ میں کرتے سمیں اس سوال پر اٹکنا نہیں ہے آپ کو جن پرسنوں میں اگر آپ شور ہوں کہ ہاں اچھے سے آپ کی دیماغ میں چیتر آرہا ہے کہ اس کا یہی اوپشن ہے تو ان میں گولے کالے کرتے جائیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا ڈیڑھ سو کیوسن کا پیپر کیسے سول کرنے ایک ساتھ گولے برنے کی ڈیڑھ سو کے ڈیڑھ سو گولے برنے کی گلتی ایک ساتھ کبھی نہ کریں اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں اگر مانج یہ تھوڑا پیپر آپ کو لگے کہ ٹف ہے تو یاد رکھے گا وہ سبھی کے لیے ایک جاسے ہی پیپر آیا ہے آپ کے لیے ٹف ہے تو سبھی کے لیے ٹف ہے وہ آپ کے لیے ایجی ہے تو سبھی کے لیے ایجی ہے اس لیے نروس نہیں ہونا ہے اگر کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں تین سے ساڑھے پانچ بجے کا جو سمیں ہے تھوڑا سا آلس والا سمیں ہوتا ہے اگر آپ کو لگے گے آنکھیں تھوڑی سی ہلکی جھک رہی ہے تو آپ کے پاس رومال ہوگا تھوڑا سا اس کو گلہ کر لے پانی سے اور اس کو اپنی آنکھوں پہ اور موہ پہ لگاتے رہیں اس سے آپ کو آلس نہیں ہوگا دیکھئے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہی آدمی بڑی سے بڑی وجہ کو حاصل کر لیتا ہے تو آپ تھوڑا دھیان رکھیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اور دوسرا انت میں اب جب فائنل گولے آپ کو سبھی کالے کرنے ہیں دوسرے تو ایک بار اپنی آنکھوں سے پیپر کو جرور نکالیں اور ہینڈیٹ پرسنٹ میں کہتا ہوں کم سے کم پانس سے ساتھ کیوسن آپ سہی اور کر جائیں گے کیونکہ مانوی بھول سبھاوی کہیں مجھ سے ہوتی ہے آپ سے ہوتی ہے اگر ہم نے منوشے کے روح میں جنم لیا ہے تو بھول تو ہم سے ہوگی یہ شور ہے یہ تو ہو سکتا ہے جب آپ اینسور کا مارک کر رہے ہو اینسور کو ٹک کر رہے ہو ہو سکتا ہے کوئی ہلکی فول کے لاپروائی ہو گئی ہو تو اس چیز کا تھوڑا دھیان رکھیں ریوزن ایک بار کر لیے تو یہ کچھ چھوٹی باتیں تھیں جن کا آپ دھیان رکھیں اور آپ کے اگزام کے لیے میری اور سے بہت بہت all the best best of luck میرے پورے دل سے میری آتما سے آپ کے لیے all the best ہے میرے دل سے دعا ہے آپ کے لیے کہ آپ سبھی کا پیپر بہت اچھا ہو اور اس شور آپ سبھی کی مدد کریں اگزام دینے کے بعد میں آپ سبھی کا پیپر کیسا ہوا آ کے مجھے ضرور بتائیے گا اور اس کے بعد میں ہم ڈسکسن کریں گے اور answer کی جتنا جلدی سے جلدی ہوگا میں اس کی answer کی آپ کے سامنے پوشٹ کر دوں گا تو آپ سبھی ویدیارتیوں کو عجی چودری کی اور سے بہت بہت دل سے شبکام نائے بہت بہت best of luck all the best دھنیواد جے ہن جے بھارت